بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے ایک نام عادل ہے یعنی ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی عدل کے پیکر ہیں اب عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں ہر چیز کا حق ادا کرنے کو عدل کہتے ہیں اگر کوئی شخص ہر چیز کا اس کا حق ادا کرتا ہے جو جس کا حق ہے اس کو دیتا ہے تو یہ ہے عدل عدل کے مقابلے میں ظلم ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ناحق صلوق کرتا ہے کسی کے حق کو ضبط کر لیتا ہے یا ایک کا حق تھا جو دوسرے کو دے دیتا ہے تو یہ ظلم ہے ظلم سے شریعت نے منا کیا ہے اور عدل کرنے کا حکم دیا جو شخص حقوق ادا کرتا ہے وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے ہماری پوری شریعت کا جو خلاصہ ہے وہ عدائے حقوق ہے یعنی اللہ جل شانہوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے والے بنیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ہم ادا کرنے والے بنیں اور بندوں کے حقوق میں صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں اور ہماری شریعت تو ایسی شریعت ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بتائیں ہیں بلکہ جانوروں تک کی بھی حقوق بتائیں ہیں ہماری شریعت تو ایسی شریعت ہے تو اس لیے ہم اگر اپنی شریعت کو اور حقوق کو ادا کرنے والے بنیں اور حق تعلیفی سے بچیں مثلاً ایک شخص اس کے پاس دگری نہیں ہے مثلاً اس کے پاس بیو کی دگری نہیں ہے ایم اے کی دگری نہیں ہے اب وہ جانوری دگری بناتا ہے اور جانوری دگری بنا کر انتہان پاس کیے بغیر ملازمت کے لئے اپلائی کرتا ہے تو اور اس کی ملازمت ہو جاتی ہے تو اس نے ان لوگوں کی حق تعلیفی کی جن کے پاس اصلی دگری تھی اور ان کی ملازمت نہیں ہو سکتی حق تعلیفی کی اس نے اور یہ عدل کے خلاف کام کیا اس نے ہے تو اس نے حق تلفی کر دی تو اس لئے حق تلفی کرنا یہ ظلم ہے اور حقوق کو ادا کرنا یہ عدل ہے اللہ حضرت اللہ شانہو ہمیں عدل کرنے والوں میں بنائیں اور عادل لوگوں میں ہمارا شمال فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدلللہ رب العالمین د�یوoup کرنے والے جمال فرمائیں موسیقی